اور اولیاء اللہ رحمہ اللہ کا اور مشایخ کا یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ درود شریف کی اجازت دینے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں محتاط رہتے ہیں وہ ایسے کسی کو درود شریف کی اجازت نہیں دیتے اور جس کو اجازت دے دیں تو اس کو اس درود پڑھنے کا پورا طریقہ تعلیم کرتے ہیں اس کو سکھاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ عام عمل نہیں ہے یہ چلتے پھڑتے کرنے والا عمل نہیں ہے یہ بے وضو کرنے والا عمل نہیں ہے یہ باتے کرتے ہوئے پڑھنے والا عمل نہیں ہے بلکہ یہ بڑا خاص الخاص عمل ہے کیونکہ جب تم حضور پر درود پڑھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں حضور کی توجہ تمہیں مل جاتی ہے اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا ہے وہ درود شریف پڑھنے والے کے قریب آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد جب وہ درود پڑھ لیتا ہے تو اس کا درود لے جا کر دربار رسالت میں حضور کو پہنچاتے ہیں اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ فرشتہ وہ ملائکہ نام والد کا نام دونوں لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے کہ یا رب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے نے جو کہ فلا ہے اور فلا کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا اس کو قبول کیجئے اور خاص جمعات المبارکہ کے متعلق آتا ہے کہ آقا علیہ السلام درود پڑھنے والے کے درود کو جو جمعہ میں پڑھ رہا ہے خود سماعت فرماتے ہیں سنتے ہیں اللہ اکبر اس لیے اولیاء اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور پر تم درود پڑھ رہے ہو لیکن بے توجہی میں پڑھ رہے ہو بے دھیانی میں پڑھ رہے ہو تمہارا دھیان کہیں اور ہو اور حضور تمہیں دیکھے کہ یہ مجھ پر درود بھی پڑھ رہا ہے میں اس کی طرف متوجہ بھی ہوں اور یہ کہیں غور لگا ہوا ہے تو اس لیے مشایخ بڑے احتمام کے ساتھ درود پڑھنے کو تعلیم فرماتے ہیں اور جن مشایخ کی بارگاہ میں میں رہا ہوں حضرت قبلہ میرے پیرم مشہد حکیم صوفی شیخ تارک احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سورورد چشتی قلندری جاہنگیری عبداللائی شتاری مداروی شازلی دامت برکارن و قدسیہ بڑے جلیل قدر اللہ کے ولی ہیں اس دور کے اندر زندہ ولی ہیں درویش ہیں اور ایسے درویش دوننے سے نہیں ملتے ہیں الحمدللہ ہمیں ایسے اللہ کے ولی مؤثر ہیں تو ان کا معاملہ میں نے دیکھا کہ دروشیف کی اجازت کے معاملے میں بڑے محتاج رہتے ہیں اور جس کو دروشیف کی اجازت دے دیتے ہیں پوری احتیاط کروانے کے بعد پورا تیار کرنے کے بعد تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے کہتا ہے کہ حضور آپ نے اجازت دی تھی بڑے احتمام کے ساتھ میں نے پڑا میں نے کچھ عرصہ پڑا حضور کی زیارت نصیب ہو گئی حضور کا دیرار نصیب ہو گیا اولیاء اللہ کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کی روحانی مخلوقات کی زیارتیں ہونا شروع ہو گئی عبادت کے اندر لذت آنا شروع ہو گئی اب پتہ چل رہا ہے کہ عبادت ہوتی کیا ہے میں اس عبادت کو اس احتمام کے ساتھ دروشیف پڑھنے کے بعد محسوس کر رہا ہوں اب مجھے زندگی میں سرور آ رہا ہے اب جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو آنکھوں سے ہن سو جاری ہو جاتے ہیں حضور کی کوئی بدگوئی کرتا ہے مستاخی کرتا ہے تو جوش آ جاتا ہے بہت برا لگتا ہے اور حضور کی محبت میرے قلوب کے اندر اس دروشیف پڑھنے کی وجہ سے اترتی چلی آ رہی ہے ہم آ وقت دل چاہتا ہے کہ بس حضور کا ہی تذکرہ ہو حضور کی بات ہو حضور کا ہی چرچہ ہو حضور کی سنت پر میں آہیسہ آہیسہ عمل کرتا چلا جاؤں حضور کا ذکر میں لوگوں کو کرتا چلا جاؤں یہ قیفیت ہوتی ہے اس دروشیف پڑھنے کے بعد